جیلا حالا کی چھوٹا ہے لیکن اتنا چھوٹے جلے میں اتنا جنسہلا بھی کھٹا ہو جائے تو یہ میں مان کے چل سکتا ہوں کہ اس بار سبی سیٹیں سماجواری پارٹی اور گڑھوندن جیتنے جا رہا ہے یہ چتکور دھام اس میں مجھے پہلے بھی آنے کا موقع ملا تھا اور اس دھرتی میں جب میں پچھلی بار آیا تھا جب پچھلی بار میں آیا تھا کئی ستھانوں پہ جا کر کے ہمیں ملنے کا موقع ملا تھا جہاں کاملانات پرکرمہ لگانے کا موقع ملا وہیں پارٹی کے بڑی سنکھیاں میں ہمیں نیتہ ملے تھے سماجواری سرکار میں جو کام ہوئے تھے ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا اور لشمن پہاڑی پہ جو بھگوان شیرام اور بھگوان شیقن کے مندر تھے انہوں بھی درسن کرنے کا موقع ملا اس لیے میں آپ سب سے آج ویسے نبیدن اور اپیل کرنے آیا ہوں یہ باتیں تو چھتکوٹ کے لوگ سب جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار چھتکوٹ کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو بوٹ ڈال کر کے کوٹنے کا کام کریں گے بتاؤ یہ بوٹوں سے کوٹے جائیں گے کہ نہیں کوٹے جائیں گے یہ سرسوں کا تیل کتنے روپے کا ہو گیا اور جب آپ کھیت میں سرسوں کھڑی ہے اور بیسٹے ہو تو بتاؤ آپ وہ قیمت مل پاتی کا نہیں مل پاتی سوچو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ گرمی نکال لیں گے جب سے پہلے دوسرے چرن کا بوٹ پڑا ہے ان کے نیتہ کارکرتہ تھنڈے پڑ گئے ہیں اور تیسرے چرن میں جب بوٹ پڑا تو یہ سن رہ گئے سن ہو گئے اور اب بوٹ پڑھنے بجا رہا ہے چھتکوٹ کا تو بتاؤ سون نہیں رہ جائیں گے کہ نہیں رہ جائیں گے یہ نوجوان ساتھی ان کو بھروسہ دلایا تھا کہ انہیں نوکری ملے گی بڑے بڑے بگیاپن سرکار نے کی لگائے ہیں دلی میں لکھنو میں جو بگیاپن لگائے ہیں بڑے بڑے تاکہ نوجوانوں کو ہم نے ستہ لاکھ نوکری دے دیں بتاؤ چھتکوٹ کے ہمیں نوجوانوں کتنوں کو نوکری روجگار مل گیا اس لیے ہم کہہ کر کے جا رہے ہیں آپ سے کہ سماجبادی سرکار بنے گی تو اگر ہمیں فوج کی بھرتی نکالنی پڑے گی تو فوج کی بھرتی نکالیں گے اور ساتھی ساتھ پولیس کی بھی بھرتی نکالیں گے اور یہ ہمارے پڑے لکھے لوگ بی ایٹ ایٹ والے لوگ ہیں یہ جانتے ہوں گے یہ پچھلے کتنے برسوں سے مانگ کر رہے تھے کہ ان کی مانگ پوری ہو جائے اس سرکار نے مانگ پوری نہیں کی یہ جانتے ہیں کہ سماجبادی سرکار بنے گی تو پی ایٹ ایٹ والوں کو بھی نوکری اور سماجبادی سرکار میں ہوگا سماجبادی سرکار بنے گی تو اپنے بچوں کا بھوز بنانے کے لیے بچوں کی پڑھائی کے انتظام کے لیے سکول سے لے کر کے ہمیں جادہ سچھکوں کو لگانا پڑے گا تو لگا کر کے اپنے بچوں کا بھوز بنانے کا کام کریں گے کیونکہ جب بچے پڑے لکھے بنیں گے تب ہی ہمارا سماج سدھے گا تب ہی پردیس آگے بڑھے گا تب ہی ہمارا دیش بڑھے گا لیکن بی جے پی کے لوگ بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے آپ کو پتا ہوا کرونا کے سمیے پر اسکول بند کر دیے اور سراب کی دکان کھول دی پتا سراب کی دکان کھولی تھی کھولی تھی اور ادھر ہمارے بابا مکہ منتری ہمارے لیے کہتے ہیں کہ ہم بارہ وجہ سو کے اڑھتے ہیں ادھر بابا مکہ منتی جہاں جا رہے ہیں ان کا چناوی مدہ ہے کہ ہم بارہ وجہ سو کے اڑھتے ہیں جس دن سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بارہ وجہ سو کے اڑھتے ہیں اس دن سے ہم نے بھی نظر رکھنا شروع کر دیا ہے اور ہمارے ساتھی جانتے ہوں گے ان کی دیوال ہماری دیوال ایک ہے تو جب سے ہم نے نظر رکھی ہے ادھر تب سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کبھی کبھی میں دھوان اڑتا نظر آتا ہے ان کے نیتا اے بی سی ڈی سکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو کبھی کہتے ہیں اینڈ فور یہ پھر کہتے ہیں جیڈ فور یہ اور ایک نیتا تو ایسا ہے جو بارمے کے بعد پھر انٹر کرا رہا ہے ان کا نیتا ایسا ہے ایک جو بارمے کے بعد پھر انٹر کرا دے رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر گھر پرچار ہو رہا تھا ڈور ٹو ڈور پرچار ہو رہا تھا ایک نیتا تھوک لگا کے پرچے بانٹ رہا تھا بتاؤ بانٹ رہا تھا کہ نہیں بانٹ رہا تھا اس لیے جو انگریجی سکھا رہے ہیں ہمیں کبھی کبھی اے فور یہ بی فور یہ انہیں ہم کہہ کے جا رہے ہیں کاکا گئے ہیں تو بابا بھی چلے جائیں گے اور کاکا کا مطلب ہے کالے قانون کیونکہ یہ انگریجی سکھا رہے ہیں ہندی سکھانا جروری ہے ابھی کچھ دن پہلے کچھ ہمیں پتائی والے جاتے مل گئے میں نے روک کے پچھوایا پتائی والوں سے ہم نے پتائی والوں سے یہ تو اچھی چیز ہے بھائی یہ کہاں خراب چیز ہیں تو جو پتائی والے جا رہے تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو آپ دونوں نے سارا کیا کہ وہاں جا رہے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ سرکار جانے والی ہے کیونکہ وہ دھوئے کے دھبے اس سے پتائی کروا رہے ہیں یہ بابا مخیمنتری کہہ رہے تھے ابھی جھانسی میں کہ ہم نے نوجوانوں کو ایک کروڑ وہ دے دیا ہے ایک کروڑ سمارٹ فون بتاؤ ہمیں جتکوڑ کے نوجوانوں یہ جو نیلی جینس پہنے کھڑے ہو اور ہاتھ میں سمارٹ فون ہے کیا بابا مخیمنتی نے دیا آپ کو اور لیپ ٹاپ دے رہے تھے بتاؤ لیپ ٹاپ ملا کسی کو کہ نہیں ملا بتاؤ یہ ٹیبلٹ کیا دیتے رہے چار سال سارے چار سال کونسی ٹیبلٹ دیتے رہے ابھی تک تم یہ سوچتے تھے کہ بابا جی لیپ ٹاپ نہیں چلانا جانتے اس رین ہی بانٹ رہے ہیں لیکن ادھر نوجوانوں نے ہمارے پتکار ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر انہوں نے ڈالی اپنے سوشل میڈیا پر جہاں وہ خود پورپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جنتہ پچھن کی طرف دیکھ رہی ہے جب سے سماجوادیوں نے تین سو اینٹ بجلی اور کسانوں کی سچائی اور سچائی کے لیے بجلی کا بل ماف کیا ہے تب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی بجلی گل ہو گئی ہے اور ان کا ٹرانسفارمہ پھگ گیا ہے انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں ان کے بڑے بڑے نیتا اور بی جے بی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف چار سو چالیس بولٹ کا کرنٹ جنتہ میں چلا اس بار اڑا کر کے پھیک دے گی جنتہ